بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا مطلب یہ ہے کہ تمام دوستوں کے ساتھ مساوی اور برابر سلوک کیا جائے وہی کبوترباز دوست اپنی کبوتر کی اچھی پرواز لے سکتا ہے جو زیادہ میند کرے گا تو آج میں آپ کو پانچ چیزیں وہ بتانے والا ہوں جو حرارت غریزی کو عبارتی ہیں یہ حکمت کی زبان میں حرارت غریزی ہے جو اندر کی طاقت کو باہر جاگر کرتی ہے نمائع کرتی ہے ظاہر کرتی ہے تو دوستو یہ آپ نے میں پانچ چیزیں بتا رہا ہوں اس میں آپ کو دو مل جائیں تین مل جائیں ایک مل جائیں جو آسانی کے ساتھ آپ اس کو فورڈ کر سکتے ہیں آپ نے وہ لے کر برابر مقدار میں اس میں چھوٹی شاید جو ہے وہ ملانی ہے اور اس کی گولیاں بنا کر چنے کے جو بلیک چنہ ہے چنے کی مقدار کے مطابق سائز کے مطابق آپ نے ایک گولی دینی ہے وہ چیزیں مدرجزہل ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں حرارت غریزی کو عبارنے والی جو پانچ چیزیں ہیں نمبر ایک تو شاید ہم نے ملانا ہے وہ بھی ہے کہ اس کی اقتداد ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہے مشک مشک بھی ہم اس کو گولتے ہیں مشک امبر زافران اور گاؤزبان دوبارہ رپیڈ کر رہا ہوں مشک امبر زافران اور گاؤزبان جو مشک امبر ہے یہ تقریبا کافی مہنگی چیزیں ہیں اگر بائیوں کو یہ فورڈ آپ نہیں کر سکتے تو آپ زافران خرید لیں زافران اور گاؤزبان جو ہے یہ بھی آپ کا کام کریں گی اگر آپ دونوں خرید سکتے ہیں تو بہت اچھا اگر آپ ان میں سے ایک چیز کو فورڈ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کام چلائے گی تو مقصد یہ ہے کہ میں نے اگر آپ کو پانچ چیزیں بتائی ہیں کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو پانچوں کو پانچیں فورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ان کو جتنی بھی آپ کو آسانی سے مل جائیں آپ نے برابر مقدار میں لینی ہے اور ان کا پہلے پیس کوٹ کا صفوف بنانا ہے دوستو جو میں صفوف کا لفظ استعمال کرتا ہوں یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کی برابر مقدار لینی ہے اور ان کو آپ نے رگڑ پیچ لینا ہے اور ان کو بری کوٹ پیس لینا ہے گرینڈر میں یہ خوشک چیزیں ہیں تو دوستو اس کے ساتھ آپ نے اس میں اتنی مقدار میں شہد ملانی ہے تاکہ یہ مجون قسم بن جائے مجون بن جائے گی وہ مجون آپ نے کبوتر کو کیپسول میں بھرکے بھی دے سکتے ہیں ایسے بھی آپ اس کو ایک چینے کے برابر آپ دے سکتے ہیں تو اگر آپ اس کے ساتھ دودھ کو گرم کریں پھر تھوڑا سا تھنڈا کریں جیسے نیم گرم ہو رہے گا تو بیس سی سی آپ نے استعمال کرنا ہے اگر جو دوست مسال کے طور پر دودھ پھوٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ پانی کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ کے ساتھ ہوگا لیکن دودھ بہتر رہے گا دودھ کا رزلٹ اچھا ہے اور دودھ میں بھی قسمیں ہوتی ہیں بینس کا دودھ ہے گائے کا دودھ ہے اور بکری کا دودھ جو بکری کا دودھ ہے یہ آپ کو بہت زیادہ نمائیں رزلٹ دے گا اس میں بہت زیادہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ ایک کمال کی چیز ہے کیونکہ بکری جو خود بزاتے خود ایک چلتی پھرتی ہے ایک لبارٹری ہے اور جو خاص کر کے بکری جنگل میں چرتی ہو مختلف جڑی بوٹیاں کھاتی ہو اس کا اپنے دودھ لینا ہے دودھ لے کر اس کو گرم کریں گرم کر کے اس کو چھان لیں چھان کرنے کے بعد آپ نے بی سی سی وہ دودھ لگانا ہے تو جو کبوتر آپ کے پرواز سے کھلتے نہیں ہیں یہ ایک دم یہ نسکہ استعمال کرنے سے ایک ڈیٹھ دو گئے انٹا اڑنے والے جو ہیں وہ پانچ چھے بجے تک چلے جائیں گے پہلے دن نہیں مطلب ہے جیسے ہی آپ نے اس کی پرواز کو کھولنا ہے تو پھر آپ احران پریشان ہو جائیں کہ یار کبوتر واپس نہیں آیا اپنے انتظار کرنا ہے کبوتر اسمان سے نکلے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے اور پانچ چھے بجے کے بعد آئے گا اور خدا خاصتہ جو کبوتر پروازی نسلی نہیں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ نسکہ جو ہے آپ استعمال کرتے ہیں تو اگر وہ آپ کے کبوتر پھر بھی ڈاجنگ کرتے ہیں اس میار پر نہیں آتے ہیں ڈاج دیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں تو وہ کبوتر نسلی نہیں ہیں یہ بھی یاد رکھیں جو کبوتر میشہ نسلی ہوتا ہے اچھا پروازی ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے بماری کی وجہ سے کسی مسلم سہر کی وجہ سے پرواز نہیں دیتا تو اس کی پرواز کو کھولنے کا طریقہ ہے لیکن یاد رکھیں کہ میں مثال دے رہا ہوں جیسے کہ ہمارے ادھر شوق ہے مرگوں کا شوق ہوتا ہے تو سارے مرگے لڈائیاں نہیں کرتے ہیں کچھ انڈے دیتے ہیں اور فضول ایسے ہی ٹائم پاس کرنے والے ہوتے ہیں تو ان میں بھی نسلیں ہوتے ہیں جو نسل دار ہوتے ہیں وہ لڈائیاں کرتے ہیں اسی طرح کبوتروں کی بہت ساری نسلیں ہیں تو کچھ دوستوں کو تو پتا ہے کہ کون سی نسل کیا کرتی ہے لیکن پھر بھی اگر آپ نے یہ کلیہ کرنا ہے تو جو اچھی نسل کا کبوتر اڑنے والا نہیں ہے وہ اس پہ نہیں چلے گا وہی کبوتر چلے گا جو اچھی نسل والا ہے جیسے ہی اس کو آپ یہ نسخہ دیں گے تو انشاءاللہ وہ کمال کی پرواز کھولے گی تو دوستوں میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوست کبوتر باز دوستوں میں شیئر کریں اور اپنی اقسوسی دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ جازت چاہتا ہوں اللہ حافظ